اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز سب سے پہلے آپ ہمارا چینل ہسٹری ویدہ دنان سبسکرائب کر لیں یہاں پر آپ کو ہسٹری کے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گے آج ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آئیے ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے حکمت اور فقہ و تفسیر کی علوم کے حاصل ہونے کے لئے دعا مانگی ان کا علم بہت ہی وسیع تھا اسی لئے کچھ لوگ ان کو بحر یا دریا کہتے تھے اور امت کا بہت بڑا عالم یہ تو آپ کا بہت ہی مشہور لقب ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کے نہایت ہی حسین و جمیل شخص تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کم عمری کے باوجود امور خلافت کے اہم ترین مشوروں میں شریک کرتے رہے لیس بن ابی سلیم کا بیان ہے کہ میں نے تاؤس محدث سے کہا کہ تم اس نو عمر شخص کی درسگاہ سے چمٹے ہوئے ہو اور اقابت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہوں میں نہیں جا رہے ہو تاؤس محدث نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ستر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے ماں بین کسی مسئلہ میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ سب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول پر عمل کرتے تھے اس لیے مجھے ان کے علم کی وسط پر اعتماد ہے اس لیے میں ان کی درسگاہ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف خدا کا بہت زیادہ غلبہ رہتا آپ اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کے دونوں رکھساروں پر آنسووں کی دھار بنے کا نشان پڑا گیا تھا 68 ہجری میں بمقام طائف 71 برس کی عمر میں وسال ہوا ان کی کرامتوں میں سے تین کرامتیں بہت زیادہ مشہور ہیں جو کہ درجزیل ہیں کفن میں پرند غیبی آواز اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار محمون بن مہران تابعی محدث کا بیان ہے کہ مطائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں حاضر تھا جب لوگ نماز جنازہ کے لئے کھڑے ہوئے تو بالکل ہی اچانک نہائی تیزی کے ساتھ ایک سفید پرند آیا اور ان کے کفن کے اندر داخل ہو گیا نماز کے بعد ہم لوگوں نے ٹٹول ٹٹول کر بہت تلاش کیا مگر اس پرند کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا اور کیا ہوا غیبی آواز جب لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دفن کر چکے اور قبر پر مٹی برابر کی جا چکی تھی تو اتمام حاضرین نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی شخص بلند آواز سے یہ تلاوت کر رہا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اتمنان پانے والی جان تو اپنے رب کے دربار میں اس طرح حاضر ہو جا کہ تو خدا سے خوش ہے اور خدا تجھ سے خوش ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا دیدار یہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت ہے کہ انہوں نے دو مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ تھی تاریخ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کریں آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے